اور یہ سبر کا کام ہے اس لئے شادی سے پہلے اپنے نبی کی معاشرت کے ابواب پڑھو جس کی بھی شادی ہو جو بھی شادی پہلے وہ پڑھو کہ اللہ کا نبی اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا شفیق تھا آپ اندازہ لگیں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ میں سننے نا ان سے آپ کا جو عمرت القضاء جو آپ تشریف لائچہ ہجری میں اس میں آپ نے ان سے نکا کے ان کے باری میں سوئے یہ شاد کا تخاطہ ہوا اٹھ کے باہر نکلے حضرت محمونہ کی آنکھ کھولی دیکھا حضور غائل تو ان کو چکر آگیا وہ جو سوکن پن ہو وہ مجھے جھوڑ کے کسی اور بھی نہیں کے پاس چلے وہ انہیں کندی دے دی اندر سے تھوڑے دیر کے بعد حضور نے دستک دی کہ دروازہ کھولو کا بلکل نہیں کھولوں کہ کیا ہوا کہ مجھے جھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کی بندی مجھے تو پشاب آیا تھا پشاب کرنے کیا تھا کہ مجھے سارا پتہ ہے مجھے سارا پتہ ہے کہ اللہ کی بندی میں اللہ کا نبی ہوں نبی خیانت نہیں کرتا پھر ان کو ایک دم خیال آہو یہ تو بہت صحیح نبی تو خیانت نہیں کر سکتا پھر انہیں دروازہ کھول اب دروازہ کھولتے ہیں اللہ کا نبی جوتی اٹھا کے پھٹائی شروع کرتے تھا تو ایسی بدتمیز ایسی گستہ آپ اس کو رات سے ہوئے اپنی چار پائی پہ جا کے سو تو بھائیو اپنے اخلاق بناو اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ کہ آج کے معاشرے میں آج کا معاشرہ وہ آنے والی بیٹیوں کو نوکری بنا کے رکھتا ہے 99 اشارہ 99 فیصد کوئی کوئی ہوتا ہے ایسے اچھے ظرف والا آلی ظرف والا جو کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہے ورنہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں نیا سے نیا حربہ ہوتا ہے اور نیا سے نیا چرکہ ہوتا ہے لگانے کے لئے اور اوپر نمک ہوتا ہے چھڑکنے کے لئے اخلاق پیوڑ چکے تو کوئی بھی گھر آباد کرنا ہو اخلاق سیکھو اخلاق سکھاؤ تو یہ ان لڑکوں کے ذمہ ہے کہ ان اپنی بیویں کو اتنی محبت دیں ان کے ماں باپ کے ذمہ ان کو اتنی شفقت دیں پھر وہ خود کام کریں آپ چھوڑیں میں کروں یہ آدھے کہتا ہے میری ماں کی خدمت کر میرے باپ کو خدمت کر میری بہنوں کی خدمت کر اس کے ذمہ تو ابھی خاند کی روٹی پٹانا بھی نہیں کپڑے بھونا بھی اس کے ذمہ نہیں شرع حقوق کے لحاظ ایسی مرد کے ذمہ اس کے لئے دوا داروں نے پیسے دے دیں تو اللہ کے نبی اپنے کپڑے خود ہوتے تھے اپنا آٹا خود گونتے تھے گھر میں آٹا گوند رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں چھاڑو دے رہے ہیں پردن دھو رہے ہیں اپنے گھر کے کام خود کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں اپنے گھروں کو آباد کرو اچھے اخلاق کے ساتھ حاکمیت سے نہیں اللہ کے نبی نے عورتوں کو شیشے سے تشبیح قارورات قواریر قواریر ہیں بھائی قواریر شیشے نے شیشے شیشے کی صفت کہا ٹوٹ تو جاتا ہے ٹوٹ جائے نا جڑتا نہیں ہے اگر ہم نے اپنی بد اخلاقی سے دل توڑ دیا تو پھر کبھی وہ جڑے گا نہیں ایک تو دل ویسے نہیں جڑتا پھر ساتھ عورت بھی ہو جائے تو وہ دو جنہیں جمع ہو گئیں ساری زندگی طلب گزر جائے گی محبت دینا سیکھو تو ساری زندگی راج کرو حاکمانہ زندگی گزارو گے تو ساری زندگی تلخیاں چلتی رہیں گی اور نفرتیں بڑھتی رہیں گی محبت سے جو آدمی دل جیت لیتا ہے وہ نہ دلوار سے جیتے جاتے ہیں نہ وسیم و ذر دولت ذر و جواہر سے جیتے جاتے ہیں نہ حکومت کے لالت سے جیتے جاتے ہیں دل وہی جیت سکتا ہے جو چھپ رہنا جانتا ہو جو سر چھکانا جانتا ہو جو درگزر کرنا جانتا ہو جو خاموش رہنا جانتا ہو جو غلطیوں سے نظریں چھکانا جانتا ہو غلطی پکڑنا نہ جانتا ہو یہ کیا کر دیا یہ کیوں کر دیا یہ کیا کیا یہ کرنا تھا یہ نہ کیا یہ تقسیم کار ہے عورت کے لئے گھر کی زندگی ہے مرد کے لئے باہر کی زندگی ہے تو میرے بھائیو اخلاق کو بنانے کے لئے جس درجہ کا ایمان چاہیے وہ ایمان ہے نہیں جس درجہ کی مہنہ چاہیے وہ ہے نہیں تبلیغ میں بھی چلہ دیتے ہیں سال دیتے ہیں لیکن اس سے اخلاق نہیں بنتے کچھ قربانی کا جذبہ بن جاتا ہے کچھ سہجد گزار ہو جاتے ہیں کچھ نمازی ہو جاتے ہیں کچھ دعوت دینے والے بن جاتے ہیں گشنے کرنے والے بن جاتے ہیں لیکن اخلاق کی بلندیوں تک پہنچے ہیں